چیونٹی اور ٹیڈڈ اسوٹ کے افسانے ایک گرم دھوپ والا دن ایک ٹیڈو کھیتوں میں گھوم رہی تھی وہ خوش تھا اور اچھلتے ہوئے ایک گانا دایا جیسے ہی وہ تھک گیا اس نے سورج کی روشنی میں ایک گرم چٹان پر لیٹ کر بادلوں کو دیکھنے کا فیصلہ کیا تب ہی ایک چیونٹی وہاں سے گزری جو مکعی کی ایک بال کو اپنے گھونسلے میں لے جانے کے لیے بہت محنت کر رہی تھی تب ہی اپنے دن کو اس قدر محضوظ کر رہا تھا کہ اس نے چیونٹی کو پکارا ارے تم اتنی محنت کیوں کر رہے ہو یہ ایک خوبصورت دن ہے آؤ میرے ساتھ دھوپ کا لطف اٹھائیں چیونٹی نے واپس بلایا ہمیں سردیوں کے لیے کھانا زخیرہ کرنے کی ضرورت ہے اتنے دنوں میں سردی ہو جائے گی اور ہم بھوکے ہوں گے تب نے سوچا کہ یہ اہمکانہ ہے کیوں کھانے کی کافی مددار ہے وہ رویا وہ دھوپ میں سستی کرنے کیلئے واپس چلا گیا چیونٹی نے سر ہلایا اور واپس کام پر چلی گئے اگلے دن پھر دھوپ نکلی اور ٹڈڈڈ نے دریا کے کنارے جانے کا فیصلہ کیا اس نے پتی سے پتی پر ککرا تھنڈا پانی دنیا میں کوئی پروا نہیں ایک بار پھر اس نے چیونٹی کو گزرتے دیکھا اس بار چیونٹی ایک بڑا پتہ اٹھائے ہوئے تھی ٹڈڈو نے پھر پکارا ہلو دوست آج پھر اتنی محنت کیوں کر رہے ہو آؤ سایا میں بیٹھو اور دریا کی آواز سے لطف اندوز ہو جاؤ ایک بار پھر چیونٹی نے انکار کر دیا یہ خوبصورت دن اتنے زیادہ نہیں ہیں ٹڈڈو جلد ہی سردی آ جائے گی ہمیں تیار رہنا چاہیے چیونٹی اپنے کام پر لوٹ آئے تیسرے دن جب ٹڈو بیدار ہوئی تو سورج نہیں نکل رہا تھا یہ گرم نہیں تھا موسم سرما رات و رات آ چکا تھا اور زمین جمی ہوئی تھی اور برف سے ڈھکی ہوئی تھی ٹڈ بھی کام گئے اور جب اس میں کھانے کے لیے کھانا ڈھونڈا تو اسے کچھ نہ ملا وہ کھانے اور پناہ گاہ کی تلاش میں گھنٹوں برف میں سے چلتا رہا چلتے چلتے وہ چیونٹی کے گھونسلے کے پاس سے گزرا اندر اس نے چیونٹیوں کو گرم اور خوش اور ایک لذیذ کھانا بانٹتے دیکھا تب ہی وہ سمجھ گیا کہ چیونٹی بلکل ٹھیک ہے سارے دن دھوپ نہیں ہوتے چیونٹی نے مور کر دیکھا کہ ٹڈٹ جیمی ہوئی ہے اور بھوک لگی ہے اسے غریب ٹڈڈی پر ترس آیا آؤ دوست اس نے پکارا یہاں جگہ ہے اور کھانا بھی ہے میں نے کئی موسموں کے لیے کافی بچت کی ہے اندر آؤ اور کھاؤ اور اس طرح ٹڈٹ کا چیونٹی کے گھر میں استقبال کیا گیا اور چیونٹی کی تیاریوں نے چیونٹی اس کے خاندان اور ٹڈڈ کو گرم رکھا اور ساری سردیوں کو کھلایا کہانی کی تعلیم یہ ہے ضرورت کے دنوں کے لیے تیاری کرنا بہتر ہے